آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے اور یہ اس لیے کہ اس میں ڈاکٹر زاکر نائک اور ایک نوجوان کے درمیان ایک بڑا ہی دلچسپ مقالمہ ہوا اس لڑکے نے اپنی طرف سے ڈاکٹر زاکر نائک کو فسانے کی کوشش کی اور اپنے سوال میں اسلام کو بھی لتارنے کی جسارت کی مگر پھر ڈاکٹر صاحب نے اس کو اپنے دلائل سے ایسے گرفت میں کر لیا اس کے لیے جان چھوڑانا مشکل ہو گیا یہ ہیلے بہانے بناتا رہا ہیلو حجت کرتا رہا مگر ڈاکٹر زاکر نائک نے اس کی ایک نہ سنی اس کے الفاظ جو اس نے اسلام کے خلاف کہے تھے الٹا اس کی طرف ہی پھینک دیئے اور یہ جواب میں آئیں بائیں شائیں ہی کرتا رہا آپ کو انگریزی میں ہونے والی اس باتچیت کا اردو اور ہندی میں ترجمہ کر کے سناتے ہیں یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھئے گا سلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد صفیان رو آپ دیکھ رہے ہیں صفیان ریاکشن وانی مازینی ویڈیو پر ریاکشن لے گا جس کا ٹائٹل ہے جس کا ٹائٹل تو آپ لوگوں نے پڑھی لیا ہوگا عیسائی لڑکے نے جب بھکواس کی تو ڈاکٹر زاکر نائک نے اس کی طبیعت صاف کر دی بہت ہی اوٹ پتان سوال کیے تھے تو آئی اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ عیسائی لڑکے نے اسے کون سے سوال کیے تھے جس پر ڈاکٹر زاکر نائک نے اس کی طبیعت ہی صاف کر دی تو ویڈیو بہت ہی اچھی ہونے والی تو ویڈیو کو لاشتے ضرور دیکھیں جس اس ویڈیو کو آپ لوگ لاشتے دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو معلومات ہوگی تو چلی ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ سیسٹم سرویس آفیسر کی نوکری کرتا ہوں اور میری پیدائش عیسائی گھرانے میں ہوئی جبکہ تعلق بھارت سے ہے میرا سوال یہ ہے کہ عیسائی یقین رکھتے ہیں کہ جیسیس نے ہمارے گناہوں کے بدلے میں سزا بھکت لی اسلام کس حد تک پر اعتماد ہے کہ وہ اپنے عقیدے میں صحیح ہیں کہ جیسیس نے ایسا کچھ نہیں کیا کیا اسلام شیطان یا دجال کے دھوکے میں تو نہیں پھسا اور یہ سوچ رہا ہے کہ اس کا عقیدہ صحیح ہے باقی سب غلط ہیں میرے اسے مہیش اور میں دوبائی کسٹمہ سرویس آفیسر عیسائی اور میں ایک ایسا کسٹمہ سرویسر میرے اسے مجھے اسے مجھے اسے مجھے اسلام کہ سیٹان یا دجال کہ جیسیس نے ہمارے گناہوں کے دھوکے میں ڈاکٹرز آکر نائک نے مہیش کو بتایا کہ اسلام کا مطلب ہی یہی ہے کہ اپنی مرضی کو خدا کے سپورٹ کر کے حاصل کیا گیا ایمان سکون اور ام جو بھی اپنی مرضی کو خدا کے سپورٹ کر دے وہ مسلمان ہے جہاں تک اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے تو اس کو علم غیب ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ یہودیوں پر گھمن کیا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا انہوں نے اسے قتل نہ کیا نہیں اسے سولی پر چڑھایا جو اختلاف کرے وہ شک سے بھرا ہوا ہے تو قرآن پاک واضح ہے کہ جیسیس کو قتل نہیں کیا گیا نہ ہی ان کو مسطوب کیا گیا یہ صرف ظاہر کیا گیا جہاں تک میرا تعلق ہے میں اس پر یقین کرتا ہوں یا نہیں تو میں سو فیصد قرآن پاک میں لکھے ہوئے پر ایمان لاتا ہوں کیونکہ قرآن پاک نے یہ کہا اور اس کتاب حق میں لکھی ہر بات حق ہے مگر آپ کو بھی اس پر یقین دلانے کے لیے میں آپ کو آپ ہی کی بائبل سے بتا دوں گا کہ جیسیس کو سولی پر نہیں چڑھایا گیا تاکہ آپ کو علم ہو جائے کہ مسلمان دھوکے میں نہیں بلکہ عیسائی دھوکے میں ہیں اگر آپ بائبل پڑھیں تو گوسپل آف میتھیو میں لکھا ہے کہ لوگ جیسیس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اجائبات اور موجزات اور نشانات دکھاؤ کہ تم واقع خدا کے رسول ہو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے بری نسل تم نشانی مانگتے ہو تمہیں یونس کی نشانی کے سوا ایسے یونس تین دن اور تین ڈات مچھلی کے پیٹ میں تھے ایسے ابن آدم بھی تین دن اور تین ڈات زمین کے اندر رہے گا اور یونس کی نشانی کے بارے میں جاننے کے لیے آپ کو بائبل کو پڑھنا ہوگا اگر آپ نے بائبل پڑھی ہے تو اس میں لکھا ہے کہ قادر مطلق خدا اپنے نبی یونس کو حکم دیتا ہے کہ اب نینوہ جاؤ یونس نے کہا کہ نینوہ کے لوگ یہ نہیں سمجھیں گے اور پھر وہ جہاز لے کر جوپا چلے جاتے ہیں جب وہ سمندر میں جا رہے ہوتے ہیں تو توفان آ جاتا ہے اور تب یہ توہم پرستی تھی کہ جو اپنے آقا کا حکم نہیں مانتا اس پر سمندر کا توفان آتا ہے تو یونس خدا کے نبی ہونے کے ناتے چونکہ انہوں نے رقب کا حکم نہیں مانا ہوتا وہ کہتے ہیں کہ میں وہ شخص ہوں جس نے اپنے آقا کی نافرمانی کی اس وقت یہ رواج تھا یہ توہم پرستی تھی کہ اگر آپ آقا کے نافرمان شخص کو جہاز سے پھینک دیں گے تو توفان رکھ جائے گا اب چونکہ یونس رضاکارانہ طور پر آگے آتے ہیں تو ان کے ہاتھ پاؤں نہیں باندھے چاہتے ان کو اٹھا کر ویسے ہی سمندر میں پھینک دیتے ہیں مجھے بتائیں کہ جب یونس کو سمندر میں پھینکا گیا تو وہ زندہ تھے اس لڑکے نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم اور ہلو حجت کرنے لگا ڈاکٹر صاحب نے کہا مجھے صرف اتنا بتائیں کہ وہ زندہ تھے یا نہیں اس لڑکے نے پھر بہانے بازی کی جس پر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں نے آج تک کوئی ایسا عیسائی نہیں دیکھا جس نے حضرت یونس کا واقعہ نہ پڑھ رکھا ہو یہ سنڈے سکولوں میں پڑھایا جاتا ہے بچے بچے کو معلوم ہے اس لڑکے نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم لیکن اگر آپ کو بائبل سے متعلق سو فیصد درست علم ہے تو آپ اپنا جواب جاری رکھیں ڈاکٹر زاکر نائک نے پوچھا کہ تمہیں جواب معلوم ہے اور تم بتانا نہیں چاہتے اس لڑکے نے کہا کہ ہاں میں جواب دینا نہیں چاہتا مگر آپ اپنا جواب جاری رکھیں ڈاکٹر صاحب بولے مجھے لگتا ہے کہ اب شیطان آپ کو ورغلا رہا ہے یہ لڑکا بولا شیطان مجھے نہیں ورغلا سکتا کیونکہ میں کرائسٹ کو مانتا ہوں ڈاکٹر صاحب نے پھر اس کی کلاس کی اور کہا کہ آپ جیزیس کو مانتے ہیں مگر اس کی نشانی کا علم نہیں ہے اور پھر بھی جیزیس سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں آپ سے زیادہ تو میں جیزیس سے محبت اور ان کا احترام کرتا ہوں آپ کو یافت کرتے ہیں four exactly four exactly you can say Jonah was dead or alive you don't know when you were thrown overboard was he dead or alive you know the answer but don't want to answer why are you afraid of the truth I feel the devil is deceiving you now no the devil cannot deceive four devil cannot deceive you why because I believe in Christ the Lord Jesus you do not know the sign of Jesus Christ peace be upon him you do not know the Bible how do you believe in Jesus Christ I love Jesus Christ more than you do you know that ڈاکٹر زاکر نائک نے اس سے کہا کہ مجھے جیزیس کے حکمات کا تم سے زیادہ معلوم ہے میں جیزیس کی تعلیمات پر بھی عمل کرتا ہوں مگر تم نہیں کر رہے یہ لڑکا بولا مجھے لگتا ہے کہ ہم سوال سے بھٹک رہے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے اسی کے سوال پکڑا اور اس پر واپس دے مارا کہا شیطان ابھی بھی تمہیں ورغلا رہا ہے میں تو تمہیں شیطان سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں شیطان تمہیں کہہ رہا ہے کہ زاکر نائک کے سوال کے جواب نہ دینا ورنہ پکڑے جاؤ گے اگر جواب دو گے تو تم سچائی کے قریب پہن جاؤ گے تو خاموش ہی رہو اگر تم مجھ سے سوال کرو اور میں جواب نہ دوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں سچائی سے دور بھاگ رہا ہوں اگر تم سمجھتے ہو کہ تم جیزیس کے قریب ہو تو پھر سچائی سے کیوں بھاگتے ہو مجھے پتا ہے کہ تمہیں جواب معلوم ہے اور تم سمجھتے ہو کہ جواب دے دیا تو میں بے نکاب ہو جاؤں گا کہ جیزیس مسلوب نہیں ہوئے تھے اس لڑکے نے بلاخر تصنیم کیا کہ اس کو جواب معلوم ہے مگر پھر منافقت سے کام لیا اور کہا کہ جب یونس کو پھینکا گیا تو وہ مر چکے تھے ڈاکٹر صاحب نے اس کی یہی بات پکڑی اور کہا کہ تم نے کون سی بائبل پڑھی ہے مجھے بائبل سے یہ دکھا دو تو میں ابھی اسلام چھوڑ کر حسائیت قبول کر لوں گا تمہارا شیطان تمہیں سچ بولنے سے بھی روک رہا ہے پورا ہال ناظرین تالیوں سے گونج اٹھا ہمارے پڑھا ہے ہمارے پڑھا ہے جو وہ حافظ ہیں ہمارے پڑھا ہے اپنے پڑھا ہے جو وہ حافظ ہیں ہمارے پڑھا ہے کچھ یہ بیبیل کیا ہے میں اس لگے آپ کوئی کافتے ہیں کوئی کسی کی جو وہ حافظ ہے لیکن میں نے جو جو ہونے پڑھا ہے میں نے خیітب runway کو کرنیتی ہے بیل صرف slightly آپ کو تحق کرنیتا ہے لکٹر زاکر نائک مہیش کے بار بار کے جھوٹ سے تنگ آ چکے تھے اور وقت بھی برباد ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی بات جاری رکھتا ہوں تم مانو یا نہ مانو باقی لوگ تو سن رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ جب یونس کو پھینکا گیا تو وہ زندہ تھے یہ موجزہ تھا ایک مچھلی آئی اور اس نے حضرت یونس کو نگل لیا تین دن اور تین ڈاتے مچھلی حضرت یونس کو لے کر سمندر میں گھومتی رہی پھر مچھلی نے انہیں ساحل پر اگل دیا جیسس نے بھی یہی کہا کہ جیسے حضرت یونس تین دن اور تین ڈاتے مچھلی کے پیٹ میں رہے ایسے ہی ابن آدم بھی زمین کے پیٹ میں تین دن اور تین ڈاتے رہے گا میں تم سے سوال پوچھا ہوں کہ حضرت عیسیٰ کو سریب سے اتارا گیا اور جب قبر میں رکھا گیا تو کیا وہ زندہ تھے اس لڑکے نے جواب دیا کہ وہ مر چکے تھے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جیسس نے پہلے جھوٹ بولا تھا نعوذر بللہ کیونکہ اگر یونس تین دن اور تین ڈاتے مچھلی کے پیٹ میں زندہ تھے تو پھر جیسس کو بھی زمین میں تین دن اور تین ڈاتے زندہ رہنا چاہیے تھا میں کبھی یقین نہیں کروں گا کہ خدا کا کوئی بھی رسول جھوٹ بول سکتا ہے اس لڑکے نے جواب دیا کہ جیسس کی نشانی تب پوری ہو گئی جب وہ زمین کے اندر گئے زندہ یا مردہ کی بات نہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ کیوں تم بار بار شیطان کی پیروی کر رہے ہو مجھے بتاؤ کہ جیسس کو کب سلیپ پر چڑھایا گیا اس لڑکے نے جواب دیا جمعہ کے دن اور پھر جمعہ کی رات کو سلیپ سے اتارا گیا ڈاکٹر زاکر نائک نے بتایا کہ میری میگلڈن نے اتوار کے دن دیکھا تو قبر خالی تھی اور اگر یہ دن گنے تو جمعہ سے اتوار تین دن اور تین داتیں پوری ہو جاتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ جیسس کی پیشگوئی بھی پوری ہوئی کیوں ہمارے پیغمبر جیسس کو جھوٹا کہہ رہے ہیں اس لڑکے نے کہا کہ مجھے کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی کہ یہودی کیوں جیسس کو سلیپ پر چڑھانے کا جھوٹ بولیں گے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو مسلمان نہیں پورانے پاک تو بالکل واضح کہتا ہے کہ جیسس کبھی مصدوب ہوئے ہی نہیں تمہارے لیے چرچ کی تعلیمات زیادہ اہم ہیں بائبل نہیں اس لیے تم بائبل پڑھتے ہو مگر مانتے نہیں جو چرچ کہتا ہے اس کے پیچھے بھاگتے رہتے ہو اس لڑکے نے یہ سب دلائل سن کر بھی اپنی جگہ نہ چھوڑی اور بولا کہ کیوں کوئی بھی سلیپ کے بارے میں جھوٹ بولے گا ڈاکٹر زاکر نائک نے بتایا کہ جیسس نے کبھی نہیں کہا کہ میں تمہارے گناہوں کا بدلہ چکاؤں گا بائبل میں تو کہا گیا کہ ہر کسی کو گناہ اسی پر ہے گوسپل آف پیتھیوں میں لکھا ہے کہ جب تک تمہاری راستبازی باقیوں سے زیادہ نہ ہو کبھی آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکو گی بائبل کہتی ہے خدا ایک ہے اس کی کوئی شبیہ نہیں مگر پھر بھی کیتھلک جیسس کا بت بنا کر پوچھتے ہیں جیسس نے کبھی نہیں کہا کہ میں خدا ہوں یا میں نے اپنی امت کے گناہوں کا بدلہ چکا دیا یہ پاول کی تعلیمات ہیں اس لڑکے نے کہا کہ میتھیوں میں لکھا ہے کہ جیسس نقصان کو پورا کرنے کے لیے آئے ڈکٹر زاکر نائک نے کہا کہ اگر کوئی خسارہ پورا کرنے آیا تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہارے گناہوں کے لیے مر گیا اگر میں تمہارا نقصان پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں خدا بن گیا ہوں اس کا مطلب نہیں کہ میں تمہارے گناہ لیے مرنا آیا ہوں وہ لوگوں کی رہنماری کے لیے آئے تھے اور یہاں تک کہ میں بھی یقین رکھتا ہوں جیزیس نے خطنے کرائے تھے کیا تم نے خطنے کرائے عیسائی نہیں کراتے مگر مسلمان کراتے ہیں عیسائی جیزیس کی پیروی کر رہے ہیں یا مسلمان بائبل میں لکھائے شراب نہ پیو عیسائی پیتے ہیں مسلمان نہیں پیتے عیسائی سور کا گوشت کھاتے ہیں مگر مسلمان نہیں کھاتے جیزیس نے کہا کہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا ہے تو پرانی شریعت کو بھی ماننا ہے اور پرانے اہدنامے میں لکھائے کہ سور کا گوشت حرام ہے جب عیسائی سور کا گوشت کھاتے ہیں تو کیسے جنت میں داخل ہو سکتے ہیں ۔ ، ناظرین ڈاکٹر زاکر نائک اس کی بات اس سے تنگ آ چکے تھے انہوں نے اس سے کہا کہ تم جیسوس کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو گھر جاؤ بائبل پڑھو شراب پینہ بند کرو سور کا گوشت کھانا بند کرو ایک خدا کو مانو بائبل کی تعلیمات کے مطابق جیسوس کو خدا نہ سمجھو بیکار عبادت نہ کرو عمل کر کے دکھاؤ یہی چیز تمہارے اندر کے شیطان کو تم سے دور کرے گی ناظرین آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجئے اپنا خیال لگے تو بھائیر سے یہ ویڈیو میں امید آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ڈاکٹر زاکر نائے سر سے ایک عیسائی لڑکا جس کا نام مہش تھا وہ بہت ہی اُٹھ پتان باتیں کر رہا تھا اور جب ڈاکٹر زاکر نائے اس کے سوال کے جواب بھی دے رہے تھے تو وہ مان نہیں رہا تھا کتنی بار کا آخر میں ڈاکٹر زاکر نائے جب ان سے اس لڑکے سے مہش کے جو عیسائی لڑکا تھا اسے جب پریشان ہوگے آپ پہلے گھر جائیں اور شراب پینا بند کریں اور اپنی کتاب کو پڑھئے اور یہ جو پیگی کا گوشت ہوتا اس کو کھانا بند کرئیے اس کے بعد ڈاکٹر زاکر نائے بہت ہی پریشان ہو گئے تھے تو وہ بھی تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو ویڈیو کیسی لگی ہے میں امید آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے ہوگا اگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو پیارا صلاحی ضرور کر دینا چینل پہ پہلی بار ہے تو چینل کو لازمی سسکر کریں ملتے ہیں سیمی ویڈیو میں تو اب تک لئے اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ